سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دنوں میں کیا مارکٹ ریکوور کرے گی یا پھر مندی کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا ایسا نمی انتیسہ ہمیں سبسکر رہ گیا ہے اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھا رہی ہے دیکھیں اس وقت جو ہے مارکٹ میں پریشر ہے دنیا بھر کی مارکٹ جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشر کے اندر ہیں اور جو اکنومک ڈیٹا ہے وہ کافی زیادہ ویک آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو مارکٹ میں پریشر رہا وہ اس کی وجہ یہ رہی کہ انٹرنیشنل مارکٹ جتنی بھی ہیں یعنی کہ گلوبل ایکوٹیز کے اندر پریشر تھا اس کی وجہ سے لوکل مارکٹ پہ بھی اس کا پریشر آیا پاکستان مارکٹ جو ہے کچھ آؤٹ پر فارم کر رہی ہے کچھ ویک سے اس نیش پر کے سپٹیمبر بارہ کو جو پولیسی ریٹ اناؤنسمنٹ ہوگا اس کے اندر موسٹ پرابلی پولیسی ریٹ کے اندر جو ہے کٹوٹی ہوگی ہے جس کٹوٹی پر انویسٹر ایکسپیکٹیشن ہے وہ تقریباً دیر سو سے دو سو بیسس پوائنٹ ہے چونکہ انفیشن کا ڈیٹا جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے تو انویسٹر ایکسپیکٹر ہیں کہ پولیسی ریٹ کے اندر خاتف کا کمی ہوگی اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی انڈریس براہ کراچی کے اندر اس وقت اصل مسئلہ ہے پاکستان کا مہنگی ہوتی بجلی کا اس پر اب حکومت کچھ اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ریڈ نیگوسیشن کا بہت زیادہ پریشر تھا حکومت پر کچھ معاید ایسے تھے جن میں ریڈ نیگوسیشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اپنے طور پر اب چنک اقدامات اٹھانے کی کوشش کی گئی اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت اور آئی پی پیز کے جو نئے معایدیں ان کے لیے چوبیس شرائط کو فائنل کیا گیا ہے چوبیس تجاویز ایسی ہیں جس پر عمل درامت کر کے ایک انڈ سارف تک اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اب اس سے بجلی کی قیمت میں کتنی کمی آئے گی اور یہ جو چوبیس کی چوبیس شرائط ہیں کیا یہ شرائط جو اس وقت موجود ہیں آئی پی پیز یا جو نئے معایدیں ہونے ہیں یا نہیں کیا جا سکتا اس پر ہم گفتو کریں گے ڈاکٹر شویب احمد صاحب انرجی ایکسپرٹ نے ہم آج ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ کتنا مارجی نے حکومت کے پاس پرانے آئی پی پیز کے ساتھ ایری نیگوسیشن کا اور پھر جو نئے معایدیں اگر آگے کچھ نئے آئی پی پیز کے ساتھ ہونے جاتے ہیں تو ان میں کس طرح کی شرائط لاغو ہونی چاہیے جی بہت بہت شکریہ میں آپ کو یاد ہی ہوگا دو تین دفعہ پہلے بھی اس موضوع پہ جب بات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پی ای فائی جو پرائیویٹ فیننیشل انیشیٹیو ہے اس کے تحت یہ اگریمنٹ ہو چکا ہے جس کے اندر آئی پی پیز کو کور ملا ہوئے اور کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہم نے یہ پیسے دینے ہی دینے ہیں اب اس میں میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا شہد آپ کے کام آئے گا یا میرے جو دیکھنے والے ہمارے ہیں معصول سے پاکستانی ان کے کام آئے گا کہ یہ وہ طفل تسلیہ ہیں جو کہ ہمیں دی جاتی ہیں عہومن اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ فلان چیز کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور اس کے لیے ایک نیا بورڈ بن گیا اور اس نے کوئی شرائط تجریز کر دیوں آج کی اس جدید زمانے میں ہائی ٹیک زمانے میں آپ کس کو بھی حکوم بنا رہے ہیں اور کیوں ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے خامخواہ اس کو ٹائم بائنگ کہتے ہیں یہ بھی ایک ترمنالوجی یوز ہوتی ہے ٹم یوز ہوتی ہے کہ ٹائم بائنگ کے اچھا اس طرح سے تھوڑا سرم ٹائم بائنگ کریں گے آہستہ آہستہ پریشر ریلیز ہونے شروع ہو جائے گا سردیاں آ جائیں گی بزلی کی جو کھپت ہے وہ کام ہو جائے گی لیکن آپ نے کہ میں سٹی پیمنٹ کو دینی دینی ہے دیکھیں ٹو تاؤزن ٹو زیرو ون نائن اس وقت جو ہمارا ہے یعنی یہ اپٹریین میں جاتا ہے تو یہ ہم نے دینی دینی ہے ان کو پیمنٹ تو اس لیے یہ ایک بات تیش ہوتا ہے میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اگریمنٹ جو اگزسٹنگ اگریمنٹ ہے یہ نگوشریبل نہیں ہے آپ اس کے اطرح جو بھی کریں گے اور اگر یہ جو لوگ آئی پی پی کے نام پر اس ملکوں پر مسلط ہو کے بیٹھے ہیں اگر وہ ہمارے سے مخلص ہوتے ہیں تو آج ہم پر یہ سیچویشن ہی نہ آتی اور آپ یاد رکھئے گا میں ایک اور لائن آپ کو یہاں پر میں کہنے لگا ہوں کہ کسی نئے آئی پی پی سے معاہدہ نہیں کرنا کسی صورت میں نہیں کرنا اس لیے جو ان کا اگزسٹنگ سٹرکچر بنا ہوا ہے آپ جو مرضی آئے کر لیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ وہ ایک کسی ملکوں پر لفظ پاکستان میں یہ نا دوک صاحب یہ کتہ کلامی کی معاصل لیکن یہ جو ایک نئی ٹرم آئی ہے اب یہ ٹیک اینڈ پے کی تو یہ اب اس میں منتقل کیا جا رہا ہے ایک کپیسٹی موڈل کو تو یہ موڈل کتنا مختلف ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ مواقعوں پر جو انرجی منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ پری پیڈ موڈل لے کر آ رہے ہیں پری پیڈ میٹرز ہم لگائیں گے یہ قابل عمل تجویز آپ کو لگ رہی ہے ٹیک اینڈ پے والی دیکھئے میں آپ کو گزارش کیا کر رہا ہوں میں نے پہلی بات آپ یہ کہی کہ جو اگزسٹنگ اگریمنٹس ہیں وہ ری ری گوشیئٹ نہیں ہو سکتے نمبر والے نمبر ٹو یہ ہے یہ جو کپیسٹی پیمیٹ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ لی اگر آپ سٹیڈی کریں گے اس کا دوسرا نام ہی ٹیک اینڈ پے ہے ٹیک ہے یعنی یہ یہ ایک آپ یہ کہلی جیے کہ ہم نے وہ وائٹ کولا یا بلیک کولا والا جو کونسپت ہے کہ ایک بوٹل میں سے نکال کے دوسری بوٹل میں ڈال دیا اور اس کے لیبل چینج کر دیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک اگریمنٹ نیگوشیئٹ ہو ہی نہیں سکتا تو ری نیگوشیئٹ ہو ہی نہیں سکتا تو آپ اس کا جو مرضی ہے نام رکھ لیں اور پھر یہ اگر آپ ٹیک اینڈ پے پہ جاتے بھی ہیں تو ٹیک اینڈ پے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تو لوگوں کو سمجھائیں نہ کہ آپ نے ایک چیز خریدنی ہے اس کے اگنسٹ پے کرنا ہے یہی کام تو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس نے صرف اپنی سیکیورٹی لی ہے کہ آپ مجھ سے خریدو گئے یا نہ خریدو میں پروڈیوچ کروں یا نہ کروں مجھے اس نے پہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے صحیح ہے آپ اس کو لیں یا نہ لیں اب وہ یہ رہا ہے دیکھئے نا اب یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں جیسے لازٹ ٹیم بھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ جی کیا ہم آلٹرنیٹ انرجی پے جا کے اور ہم اس طریقے سے اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اب یہ اس کا کنٹرڈکشن ہے کیونکہ ترسٹی پیمنٹ کی جمانڈ ہی ہے کہ آپ بھی خریدے اب جب آپ کا بائر ہی نہیں رہے گا بھی سوالے ہی نہیں رہے گا تو آپ کے پر بڑھا نہیں جو آپ کا سارف ہے جو ازسٹنگ سارف ابھی آج آتی کی خبر تھی کہ جناب جو تیرف ہے اس کو وہ ری وزٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں کیوں آپ کا بائر کام ہو رہا ہے بائر جب کام ہونا شروع ہو گیا تو جو ایگزسٹنگ بائر ہے اس کے پر وہ پریشہ ڈالے جا رہے ہیں تو اس لیے اس کا جو صرف اور صرف ایک آسان حل ہے جو اور کوئی اس کی صورت نہیں ہے کہ جو آپ کے معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان سے جان چھڑوائیں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی اور پلیز میں آپ کو بتاؤں اس قوم میں نا ہم نے پچھلے سیونٹیو ٹیو ہیئرز میں اتنے تنے ایکسپیریمنٹ کی ہیں ہم اپنا امیون ہو گئے ہیں ہمارا اب اس پر تکر آپ صرف بیٹھ کے ایک سچے اور امانداری کے ساتھ اپنے قوم کو اصل مسئلہ بتا دے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے فیس کرنا ہے نیکس کے لیے اس کا نام یوں چینج کر دے فلا چیز کی ہے کمیٹی بنا دی ہے چوبیس تجاویز میری بات یاد رکھیں آج میں آپ کے پروگرام میں بیٹھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب جو کوئی بات کی جاتی ہے چینل پر اور ظاہر ہے کہ جب جس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی پوری رسپونسیبیلیٹی لینی پڑتی ہے بلکل یہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ اس میں سے چینج کروا کے بتا دیں چیک ہے اب یہ چشمہ فائیو نیوکلئر پلانٹ کے ذریعے جو بارہ سو میگا وارڈ کی مزید بجلی کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں چائنا بھی موجود ہے وہ دونوں موالک کے ایک 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 اپس میں تعلقات بھی ہیں جب کوئی دوسرا ملک آ کر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں پھر بھی کلیریٹی ہوتی ہے کم از کم اس میں یہ ایک تسلیح ہوتی کہ ہاں یہ پائے تکمیل تب تو پہنچے گا اس طرح کہ کچھ پروجیکٹس کیا بجلی کی کسٹ کو اس وقت کم کرنے میں آنے والے کچھ عرصے میں مدد دے سکیں گے یہ لانگ ٹرم ہے لانگ ٹرم ہے یقیناً کیوں نہیں کریں گے آپ کو کہیں سے بھی کوئی اگر وہ تو وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہرہ آپ کے میں اس پوائنٹ کے پر پورا ایک آسان سے اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہ دوبتے کو تنکے کا سہرہ کہ آج اگر وہ ہمیں دے دے اچھا اب آپ کے ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو IPP جو نیوکلیئر پلانٹ لگے ہوئے نا ایکسکلوسیو نیوکلیئر پلانٹ آپ کو سب سے زیادہ کپیسٹی پیمنٹ اس کی دینی پڑھ رہی ہے تو جو آپ جانا کے ساتھ اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اب آپ کے پاس تجربہ ہو گیا آپ کو سارا کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ ہم پہلے کیا کیا بےوکفی کر چکے ہیں تو اب آپ جب ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے لگے تو پھر یہ خیال رکھئے گا ٹھیک ہے شویب صاحب ہم مزید پڑھاتے ہیں چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اس وقت بجلی کے معاملے پر ریلیف کے لیے بڑے دعوے بھی کر رہی ہے لیکن عملی اقدامات اس وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لانگ ٹرم سلوشنز کی تو بات ہو رہی ہے لیکن جو شوٹ ٹرم سلوشن ہیں اور جو اقدامات فوری طور پر اٹھائے جا سکتے ہیں اس کی کسی حد تک کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ڈاکٹر شویب پسو پیش سے کام لے رہی ہے وہاں پر کیا پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ویل کی کمی ہے ویل کی کمی ہے نون ڈیولپمنٹل اشیوز کی طرف ہماری توجہ ہے ہماری توجہ اس وقت ایزے سٹیٹ یہ ہے کہ کس کو گرا دو کس کو اٹھا دو کس کو پچھار دو irrelevant قسم کے جو ہے نا اس وقت ہمارے ایسے کیسز اس وقت کوٹس کے اندر لگے ہوئے جن کا ہماری سٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں نے آپ کو لاسٹ ایک پروگرام میں کہا تھا اور میں ابھی دوبارہ کہنے لگا ہوں اور چینل پہ سکرین پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی پاکستان میں میرا ساتھ دے میں یہ دس بدستہ جا کے چیف جسٹس کے پاس یہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں یہ پوائنٹ کہ ہمارے سولہ اس وقت ادارے ہیں اس پاکستان کے جو اس بات کے ذمہتار ہے آج ریزروائرز ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے ریزروائرز پوری دنیا کے اندر سمال رن آف ریور ریزروائرز کے اوپر وہ چلے گئے ہیں بڑے ریزروائرز کی ٹھیک ہے کمپلیکیشن ہے میں اب اس کے اوپر میں نے بحث کرنا چھوڑ دی ہے کہ بڑے منصوبوں کے اوپر ہم نہ جائیں لیکن چھوٹے منصوبے تو بنا سکتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے اوپر آپ پہ آسمان برستا رہا رحمت اپنی برساتا رہا ہم اس پہ رونا دھونا ڈالتے رہے کوئی آج اس پاکستان میں رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے تیار نہیں یہ تو ورزی آزم کی جو کیا کہتے ہیں پین کی نوک کے نیچے ہیں نا یہ انسٹیٹوشن پوچھیں ان سے کہ بھائی پانی چلا گیا پاکستان کا کھا گیا کیوں گیا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں چیزیں جو ہوتی ہیں میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہوا اور جو بھی بات آپ سے کرتا ہوں میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کی رسپوسیبیلٹی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اس وقت جو وفاقی ادارے یا جو اس ملک کے اسٹیٹوشنز ہیں جو وہ آپ کی اس وقت واجبول ادا ہیں آپ ان کو ڈگ آؤٹ کریں پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ یہ خربوں میں روپیہ بن رہا ہے اس وقت دو یا دھائی خرب روپیہ ایسا ہے جو کہ اس وقت جس کے یہ لوگ ڈیفولٹرز ہیں جو اسٹیٹوشنز جو قومی ادارے ہیں انہوں نے یہ پیسے دینے ہیں پاور پروڈیوسرز کی جو پاور اپنی ڈسٹیٹوشن کمپنیز ان کو دینے ہیں آپ وہ پیسے بھی اگر ان کو دے دیں تو ان کو ایک بریدن سپیس مل جائے اس کے بعد جناب پھر بہت میں اب کیا آپ کو بتاؤں یہ تو بند آپ دل جلانے والی باتیں ہیں آپ بجلی کی چوری روگ دیں خدا کے لیے بس یہ کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ جن لوگوں کو مفتے جن کے لگے ہوئے اس وقت کے اندر ان کے مفتے بند کروا دیں یہ آپ کا ایک بڑا اس قوم پر احسان ہوگا یہ دو کام کریں خدا کی قسم پاکستان کی کمر سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی یہ جو کام کرنے والے اب آپ کو میں ایک میٹے میں یہ سنیے گا 465.7 بلین یہ آپ کا صرف ایک نیوکلیر پلانٹ جو ہے جس کی آپ کو پرسٹی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے اب ٹھیک ہے انہوں نے اگریمنٹ تو کیا اور میں بھی بس آمن نہ ہو صدق نہ میں بھی کچھ کچھ ہو گیا کہ بھی چانہ کے ساتھ ہو گیا لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو نیوکلیر پلانٹ آپ لگائیں گے آپ کو بادنوز پر کیا کنسپنسز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے بجلی چوری کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ جو انٹینشنلی لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں یا پھر وہ لائن لوسز جو کہ ان کمپیٹنس کی وجہ سے نا اہلیوں کی وجہ سے بجلی ضائع ہو رہی ہے چونکہ ضائع ہونے میں اور یہ انٹینشنلی جانتے بوچھتے چوری کرنے میں بھی بڑا فرق ہے کیونکہ بجلی چوری کرنا ایک قومی جرم ہے اچھا میں لائن لوسز کی طرف تو جا ہی نہیں رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ گریڈ ان لوگوں سے دوبارہ ٹھیک ہونے والا نہیں میں نے اس کا نام ہی نہیں لیا رہا اسپیسیفک چوری کی بات کر رہے ہیں آپ جو جانتے بوچھتے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ کرتا ہے اسپیسیفک بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا شام کو نکل کے دیکھیں تو مطلب میں دونوں اینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف حکومت چوری رکھنے میں نا کام ہے دوسری طرف ہم من احصال قوم ہیں بروائی کوئی نہیں ہے مطلب یہ میرا اور آپ با خدا میں آپ کو بتاؤں یہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں چینل پر اور میں اپنا دل کے دکھڑے یا اپنا چیزیں آپ کے سے شیئر کر لیتا ہوں باقی ہم ہم ایسے بے حص قوم ہو گئے ہیں پٹ بیٹھے کے خدا کا واسطہ ہے آپ اپنا تھوڑا سا اپنا جو ورکنگ شیڈیول ہے اس کو چینج کر دیں پاکستانیوں کو کتنی ساتھ ضرورت ہے ہمارا کاروپاری گیارہ بجے سوئے پہ اٹھیں گے رہت آدھی آدھی رہت تک دکانوں پہ بیٹھے ہیں بجلی کنزیوم ہو رہی ہے ایک اگر آپ کسی شاپ پہ چلے جائیں اس وقت تو آپ کو پتہ نا دپارٹمنٹل سٹورز کا زمانہ ہے میں کہتا ہوں کہ وہ حلف اٹھا کے کہہ دیں کہ ہم یہ کوئی ہے ادارہ یہاں کھڑا ہوگا ہے یہ کہہ دیں کہ ہم یہ بجلی پوری ایمانداری کے ساتھ ایمانداری کرتے ہیں اور جتنی ہم نے ایمانداری کیا اس پر بھی تو جوشنی رہ لے گا یہ چوری کرنا پھر جو اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ چوری روکنا ان کا کام ہے ان کا ادارہ اختیار میں یا پھر یہ جو بجلی کی اپنی کمپنیز ایسی کراچی میں کے ایلیکٹرک ہے اب جو مختلف صوبہ مختلف شہروں میں مختلف کمپنیز کام کر رہی ہیں یا ان کا کام ہے کہ وہ اس صارف تک پہنچیں اور اس کو پکڑیں اور اس چوری کو روکنے کو ممکن بنائیں یہ تین چیزیں ہیں دیکھیں اس میں سٹیٹ کی پروٹیکشن وہ آپ کو چارجز دیں وہ بتائیں کمپنیز کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں گریڈ کے اوپر اتنی بجلی دے رہے ہیں اس کے بعد کنزیوم اتنی بجلی ہو رہی ہے اور وہ جو بیچ میں درمیان میں بجلی کا گیپ ہے وہ کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس پر سٹیٹ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ریٹ آف دی سٹیٹ ہے پاور سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے یہ کام سٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے کمپنی تو آپ کو صرف پوائنٹ آؤٹ کر دے دے گی کہ جی مجھے یہاں سے اور آج کے اس جدید زمانے میں جدید آپ کے ایکوپمنٹ ہے آج آپ ٹی وی کی ریٹنگ کو منٹر کر لیتے ہیں کہ کتنے جب ہو پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے نہیں چل رہا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ہم یہ چیک کر سکے کہ کہاں ہماری بجلی ڈرین ہو رہی ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جناب آپ کے اگر آج آپ کی گھر کا یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم ایوریج ہاؤسولڈ کے لوگ ہیں جن کے ہاں زیادہ ایک یا دو ایئر کنڈیشن استعمال ہوتا ہے وہ بھی ان گھنٹوں کے لیے جن میں آپ کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے ورنہ ادر وائز نہیں ہوتا اور آج ہمارا ایوریج بل اس وقت ساٹھ ستر ہزار روپے آتا ہے تو میں احران ہوتا ہوں ان شاہ خرچوں پر جن کے شاپس کے اوپر تین تین سو برگ چل رہے ہیں چار چار سو ایسی چل رہے ہیں وہ کس طریقے سے منیج کر رہے ہیں یہ ماننے والی بات ہی نہیں کہ وہ بجلی چوڑی نہ کرتے ہوں اور ظاہرہ کے اس میں صرف کماری نہیں بلکہ بہت سے ایسے گھرگلو سارفین بھی ہوں گے جو کہ اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں یقینی طور پر موجود ہیں اور ان لوگوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے اور اس کا پہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگلی نشیس میں انشاءاللہ ہم پھر بھی گفتو کریں گے فیلال چکے وقت کی کمی ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے ڈاکٹر شویب صاحب بہت شکری آمائی صاحب موجود تھے اور ایک بڑی اور اہم سٹوری ہے کیونکہ پی آئی اے کو اب ایک فائنلائز ہو چکا ہے معاملہ کہ اس کو پرائیوٹائز ہونا ہے اس کے لیے جو چھے اس وقت بڑی کمپنیز میدان میں ہیں اب وہ حکومتی شرائط ماننے سے اس وقت وہ انکار کر رہی ہیں اور وہ شرائط اس لیے ماننے سے انکار کر رہی ہیں کہ پھر وہ چیز ان کے لیے خسارے کا باعث بنتی ہے تو اب پانچ سو ملین ڈالر سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری پی آئی اے کے بولی دینے والے یہ کہتے ہیں اور پھر فلیٹ سائز میں اضافہ اور مخصوص روٹس پر جو آپریشنز جاری رکھنا ہے اس پر یہ تمام بڑے گروپس اس وقت آمادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو اب ممکنہ خریداروں نے فروغ سے حاصل ہونے والی پوری رقم حکومت کو دینے کے بجائے واپس ائر لائن پر ہی انویسٹ کرنے کی شرط بھی رکھ دی ہے تو اب جب یہ تمام شرائط رکھی گئی ہیں تو اس کے بعد اب حکومت دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملے کو لے کر آگے چلتی ہے چونکہ جو پی آئی اے کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں تو پی آئی اے تقریباً 23 اندرون ملک اور 30 سے زائد بیرون ملک پروازے بھی چلاتی ہے جو ایشیا یورپ جنوبی امریکہ تک بھی جاتی ہیں پھر پی آئی اے کے پاس کل 31 جہاز ہیں جن میں بڑی تعداد یورپی جہاز کی جو کمپنی ہے ائر بس بنائے گئے جو اے 320 کی ہے اور پی آئی اے کے آٹھ جہاز اس وقت گراؤنڈ ہیں یعنی وہ اس وقت متعارک نہیں ہیں قومی ائر لائن کے گراؤنڈ جہازوں میں جو ساتھ ہیں وہ قابل مرمت ہیں جبکہ ایک مکمل طور پر غیر فعالے وہ آپریشنل نہیں ہیں تین بوئنگ دو ازار ٹرپل سیونڈ ائر بسز اور تین ایٹی آرز تیارے بھی اس وقت گراؤنڈ کیے گئے ہیں جبکہ پی آئی اے کے دو بوئنگ ٹرپل سیونڈ سرویس نہ ہونے کے سبب گراؤنڈ ہیں پھر پی آئی اے کے بیڑے میں دو ائر بسز اے 320 اور 3 ایٹی آرز بھی سرویس نہ ہونے کے باعث اس وقت قابلے استعمال نہیں ہیں تو یہاں سے ناہلیوں کی ایک طویل فیرس شروع ہوتی ہے پی آئی اے کا ایک بوئنگ ٹرپل سیونڈ جہاز استعمال کے قابل ہی نہیں ہے اور اس وقت پی آئی اے کے ملازمین کی تعداد ہے دس ہزار تین سو تیس جس میں سے سات ہزار تین سو نینانوے ریگولر ہیں اور دو ہزار نو سو چوبیس کانٹریکٹ پر ہیں تو ریگولیٹر اس وقت ملک کے تین تالیس میں سے بائیس ہوای اڈے چلا رہا ہے جس میں سے تیرہ بینل اخوامی ہیں یعنی انٹرنیشنل ہیں اے ایس ایف کے پندرہ ہزار پانچ سو پینسٹھ اہلکار ہیں جن میں چودہ ہزار ایک سو پینسٹھ وردی والے ہیں اور آٹھ سو تیہتر سیویلین عملہ اس میں شامل ہے جبکہ ملک بھر میں واقع تین تالیس ہوای اڈوں میں سے بائیس پر اے ایس ایف اہلکار توائینات ہیں گزشتہ کئی سالوں سے پی آئی اے کی جانب سے پیش کی جانے والی سالانہ مالیاتی ریپورٹس میں ائرلائن کے خسارے میں ریکارڈ اضافہ سامنے آیا ہے پی آئی اے کی سالانہ ریپورٹ دو ہزار بائیس کی اگر ہم دیکھیں تو اس برس ائرلائن کا خسارہ اٹھاسی عرب روپے تھا پی آئی اے کی جانب سے دو ہزار تیس کے صرف پہلے چھ مہینوں میں مالیاتی نتائج کا اب تک اعلان نہیں کیا گیا اور اس کے مطابق ائرلائن کا ابتدائی چھ مہینوں کا خسارہ صرف چھ مہینے کا اعلان ہوا ہے بھی تو یہ خسارہ ساٹھ عرب روپے رہا تھا ایوییشن کے شعبے پر گہری نظر رکھنے والے افسر کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی اے میں خسارے کا سلسلہ دو ہزار چار میں شروع ہوا اور اس کے بعد سے یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کو پی آئی اے کی نشکاری سے پہلے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ قومی خزانے کو پہنچنے والا یہ نقصان کم از کم رک جائے گا اور اس کا سلسلہ تھوڑا تھمنے میں آئے گا پی آئی اے کی پرائیٹائزیشن سے حکومت کو سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ حاصل ہوگا جس کی اس وقت ملک کو اشد ضرورت ہے اور اب اسی لیے یکم اکتوبر کی یہ تاریخ رکھی گئے ایک نہ یہ ہے کہ اگلے بیس دنوں میں حکومت کتنی تیزی کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کر چلتی ہے اور پھر جو پاکستان کی اکانومی پر بوج ہے اس کو کس حد تک کم کرنے میں اس سے مدد مل پاتی ہے کہ آنے والی دنوں میں اس پر آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ